ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ پاسٹے اس میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمبینٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں محبوب آباد زلے میں تلنگان آٹی سی بس درخ سے ٹکرا گئی محبوب آباد زلے کے مضافعات علاقے کملا پرلی میں تلنگان آٹی سی بس بھینس کو بچانے کے لیے درخ سے ٹکرا گئی حادثے میں تیرافرہ زخمی ہو گئے اور بھیز بھی مر گئی بس کاماریڈی سے بھدرہ چلم جا رہی تھی کہ یہ حادثہ پیش آیا زخمیوں کو ہسپتال پہنچا جائے گیا پولیس نے سلسلے میں ایک مقدمہ درچ کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا تلنگانہ میں پیر کی دو پہر ریکارڈ ستے کی برخی کا استعمال گرمی میں اضافہ اصل وجہ تلنگانہ میں گزشتہ چند دنوں سے دن کے آخات میں گرمی کی شدت میں اچانک اضافہ ہوا ہے جس کے پیش نظر برخی کی طلب میں بھی دن و دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے ٹانس کو جنکو کے سی ایم ڈی پربھا کر رہا ہوں نے کہا کہ پیر کی سہپہ تین بچ کر چوپن منٹ پر تلنگانہ میں تیرہ ہزار آٹھ سو ستاون میگا وارٹ برخی استعمال کی گئی جو ریاست کی تاریخ میں سب سے زیادہ برخی کی طلب ہے تین دوز پہلے طلب تین ہزار سانسو میگا وارٹ تھی جو بڑھ کر تیرہ ہزار آٹھ سو ستاون ہو گئی ہے حکام کا کہنا ہے کہ زراد سنتوں اور آپ پاشی پروجیکٹس کی تعمیر سے برخی کی طلب میں اضافہ ہوا ہے رمضان المبارک کے دوران بلاوقف برخی سربراہی کی ہدایت ریاستی وزیر سنینوا سیادوں کی ہوئی میٹنگ مسجدوں کے طرف صفائی کے خصوصی انتظامات مسجد انیمل ہزبنٹی سنینوا سیادوں نے حدداروں کو ہدایت دی ہے کہ رمضان المبارک کے دوران برخی کی بلاوقف سربراہی کو یقینی بنائیں اور پانی کی موستر سربراہی عمل میں لائی جائے انہوں نے حلق سبلیوی سنتگر کے حدود میں واقع مساجد کمیٹیوں کے نمائندوں کی موجودگی میں مختلف محقبجات کے حدداروں کے ساتھ رمضان المبارک کے انتظامات کا جائزہ لیا سنینوا سیادوں نے مسجدوں کے طرف صحت اور صفائی کے موستر انتظامات کی ہدایت دی مسجد کمیٹیوں کے نمائندوں نے صحر اور افطار کے موقع پر برخی کی بلاوقف سربراہی کی تجویز پیش کی اور کہا کہ موسم گرمہ کے آغاز کے سبب برخی کٹوتی کی صورت میں روزداروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ریاستی وزیر نے کہا کہ حکومت ہر سال عید اور تہوار کے موقع پر مناسب انتظامات کرتی ہے اورنا کے پیش نظر گزشتہ دو برسوں کے دوران رمضان المبارک میں تراویح کا احتمام نہیں کیا جا سکا جاریہ سال رمضان المبارک اپریل کے پہلے ہفتے میں شروع ہو رہا ہے لہٰذا تمام محکمجات کو ابھی سے تیاریاں مکمل کرنی چاہیے سنینوا سیادوں نے کہا کہ سہر اور افطار کے علاوہ دیگر نمازوں کے اوخات میں عوام کس حولت کے لیے مناسب انتظامات کیا جائیں انہوں نے مساجد کمیٹیوں کی تجاویز پر عمل آواری کی ہدایت دی ریاستی وزی نے کہا کہ مساجد کے طرف صبح اور شام کے اوخات میں کچھرے کی نکاسی کا انتظامات کیا جائیں انہوں نے حدوداروں سے کہا کہ مساجد کا دورہ کرتے ہوئے مخامی طور پر ضرورتوں کا جائزہ لیں انہوں نے مساجد کے طرف سٹریٹ لائٹس کی درست کیگی بھی ہدایت دی ہیدرباد میں بیہار کے فوجی نے گولی مار کر خود کوشی کر لی ہیدرباد میں آرمی سولجر نے گولی مار کر خود کوشی کر لی محش کمار سیتیس سالہ متوتین ریاست بیہار کل مہدی پٹنا ملٹری احادے میں کیم آفیس میں ڈیوٹیو پر متعین تھا رات دیر گئے اس نے رائفل گردن کے پاس رکھ کر فائر کر لیا جس کے نتیجے میں وہ شدید طور پر زخمی ہو گیا تھا اسے علاج کے لیے ہسپیٹل منتخل کیا گیا جہاں وہ زخموں سے جاہاں بننا ہو سکا انتیاہی اخدام کی وجوہات کا فوری طور پر نہیں پتا جل سکا پولیس مصروف تحقیخات ہے ہندوستان میں میڈیکل شعبے کے لیے سب سے زیادہ تیلنگانہ میں فنڈز مختص کیا گئے وزیر سہیت حریش رو کا دعویٰ بہت جلد تمام اہل افراد کے لیے نئے پنشن کی اجرائے عمل میں آئے گی ریاستی وزیر سہیت تی حریش رو نے کہا کہ تیبی شعبے کے لیے ملک میں سب سے زیادہ تیلنگانہ میں ہی بجٹ مختص کیا جا رہا ہے سرکاری ہسپیٹلز کو کارپوریٹرز پر ترقی دیتے ہوئے غریب عوام کا موسط تاریخے سے مفت علاج کیا جا رہا ہے چیف نیسر کیسی آر کے خیاطت میں تیلنگانہ کا تیبی شعبہ ملک کے لیے مثالی بن گیا ہے سدھی پیٹ کے نوے وارڈ میں چار کروڑ روپے کے مسارف سے تعمیر کیا جانے والے سیسی روٹ کا سنگی بنیاد رکھتے ہوئے ان خیالات کا انہوں نے اظہار کیا وزیر سہیت حریش رو نے کہا کہ تمام اہل افراد کو بہت جلد نئے پنشن جاری کیا جائیں گے آئندہ مہا اب ہے ہستم استفادہ کن لندگان کو حکومت سو سمت فنزاری کر دے گی ساتھی ذاتی زمین رکھنے والے غریب عوام کو تین اقصاد میں تین لاکھ روپے معافضہ دیا جائے گا ٹرافک چالانہ پر ڈسکانڈ آفر ختم ہونے میں صرف دو دن باخی تیلنگانہ بھر میں ٹرافک چالانہ پر ڈسکانڈ کے لیے اب صرف دو دن باخی رہ گئے ہیں 31 مارچ کو یہ ریایت ختم کر دی جائے گی واضح ہے کہ پہلے ہی جوائنٹ کمیشنر پولیس ٹرافک ہیدرباد رنگاناتن نے واضح کیا تھا اس معاملے میں تاریخ میں توسیح کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے اس لئے گاڑی مالکین 31 مارچ تک اس سہولت سے استفادہ کریں ٹرافک پولیس کی جانب سے دیے جانے والے اس بمپر آفر کی وجہ سے کئی گاڑی رانوں کو بھاری چالانات سے رہات ملی ہے ضعیف شخص بینک کے لاکر روم میں 18 گھنٹوں تک پسا رہا ہیدرباد میں بینک سٹاف کی لاپروہی کا واقعہ ہیدرباد میں بینک کے عملے کی لاپروہی کی نتیجہ میں ایک شخص 18 گھنٹوں تک لاکر روم میں پسا رہا یہ واقعہ جبلی ہیلز یونین بینک میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق 84 سالہ کرشنا ریڈی نامی داجر جبلی ہیلز روڈ میں رہتا ہے وہ پیر کی شام 4 بچ کر 20 منٹ پر بینک کے لاکر سے کچھ نکالنے کے لیے جبلی ہیلز چیک پوست کے خریب واقعہ یونین بینک گیا جب کرشنا ریڈی لاکر روم کے اندر تھا تو اسٹاف نے اسے دیکھے بغیر لاکر روم بن کر دیا جس کی وجہ سے صحیح شخص کو رات لاکر روم میں گزارنی پڑی کرشنا ریڈی کے اہل ارکان خاندان نے ان کے گھر نہ پہنچنے پر پولیس سے شکایت کی پولیس نے سی سی جی بھی فوڈج کی جانچ کی تو معلوم ہوا کہ کرشنا ریڈی بینک کے لاکر روم میں ہے پولیس نے شخص کو وہاں سے نکال کر ہسپٹل منتخل کیا غر سرکاری طور پر آٹی سی بس کی رہو میں 10 روپے سے 20 روپے کا اضافہ کوویٹ بہران کا آٹی سی بس پر بہت زیادہ اثر پڑا ہے پیٹرول اور ڈیزل کے قیمتوں میں حالیات ڈیلی نظر سانی سے تلنگان آٹی سی سنگین صورتحال کا شکار ہو گئی آٹی سی شعروں میں اضافے کے بغیر بسوں کو ڈیپو سے باہر نکالنا ناممکن ہو گیا ہے آٹی سی کراؤں کی شعروں میں اضافے کے لیے تاہل دو مرتبہ حکومت کو تجویز پیش کی گئی ہے تاہم اس کو منظوری نہیں ملی ہے جس سے ڈیریکٹ طور پر آٹی سی شعروں میں اضافہ کرنے کے دوسرے راستے تلاش کیا جا رہے ہیں اضافہ شدہ قیمتیں دیکھنے میں چھوٹی نظار آ رہی ہیں مگر تمام کو ایک ساتھ شمار کیا جاتا تو مسافرین پر بھاری بوچ آید ہو رہا ہے ریاست کے دوسرے چھوٹے شعروں سے ہیدرباد پہنچنے والی بسوں کے مختلف زمرے کے چارجس میں چند دنوں سے اضافہ کیا جا رہا ہے جس سے مسافرین پر کم از کم دس روپیہ اور زیادہ سے زیادہ بیس روپے کا اضافہ ہو گیا ہے یہ سرکاری طور پر اضافہ کردہ شرح نہیں ہے اندرونی طور پر لیے گئے فیصلوں کا نتیجہ ہے تلانگانہ میں بارہ جن کو ہونے والے ٹیٹ امدھیان کے لئے درخواست داخل کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے تین دن کے اندر بارہ افراد نے ٹیٹ امدھیان میں شرکت کے لئے درخواست داخل کی ہیں چبیس مارس سے درخواست داخل کرنے کا عمل شروع ہوا تھا جو بار اپریل تک جاری رہے گا اسی طور پر ٹیٹ امدھیان کے لئے آن لائن درخواست داخل کرنے قبل میں امید باروں سے پرانا ہال ٹکٹ نمبر پوچھا جا رہا ہے جس سے کئی طلبہ کو دشواریاں پیش آ رہی ہیں جس کے پیشنیزر ٹیٹ کے کنوینن نے سال دوہزار گیارہ سے دوہزار سترہ تک منقضہ چھے ٹیٹ امدھیان میں شرکت کرنے والے امید باروں کے ہال ٹکٹ ویب سیٹ پر پیش کر دیے ہیں تاکہ امید باروں کو سہولت ہو ہیدر آباد میں عام عام آدمی کی دسترس سے باہر قیمتوں میں اضافے کا امکان پھلوں کے بادشاہ عام کی قیمت میں جاریہ سال تیلنگانے کے دارالحکومت ہیدر آباد میں اضافے کا امکان ہے موسم کی تبجیلی کے ساتھ ساتھ شہر کے اہم کتا پیٹ فروٹ مارکٹ کے شہر کے نواح میں منتخلی اس کی اہم وجہ سمجھی جا رہی ہے ہیدر آباد میں ہر سال فروری کے دوسری ہفتے سے جون کے آخری ہفتے تک شہر میں آمد شروع ہو جائے کرتی تھی تاہم اس مرتبہ عام کی ہنوس آمد نہیں ہو پائی ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت میں اضافے کا امکان ہے اور عام آدمی کے دسترس میں نظر نہیں آ رہا ہے ہر سال تیلنگانے کے ساتھ ساتھ آندر پردش کے مختلف ازلہ سے ہدر آباد کو بڑے پیمانے پر عام لائے جاتے تھے تاہم اب تک شہر میں صرف الفنزو، ہمائد، بنیشان اور رسال جیسی عام کی قسمیں ہی پہنچ پائی ہیں اور ان کی قیمتوں میں بھی کافی اشحال درچ گیا گیا ہے کسان مخالف مرکز اور تیلنگانہ حکومت کے خلاف ہماری جدو جوہ جاری رہ گی راہل گادی نے ٹوٹ کیا یہ شرم کی بات ہے کہ بی جے پی اور تیارس حکومتیں تیلنگانہ کے کسانوں سے دھان خریدنے کے بجائے اس معاملے پر سیاست کر کے اپنے اخلاقی ذمہ داری سے بھاگ رہی ہیں انہوں نے کسانوں کے فصلوں کی خریداری پر سیاست کرنے پر مرکزی اور ریاستی حکومت کو کٹھرے میں کھڑا گیا اور کہا کہ کسان مخالف سرگرمیوں سے انہیں حراسہ کرنا بند کریں اور تیلنگانہ کے کسانوں کے محنے سے پیدا ہونے والے اناج کے ایک ایک دانے کی خریداری کریں کسانوں کے مسائل پر راہول گاندی کے ٹویٹس پر کبیتہ کا شدید ردعمل تیارس رکنے خانون ساز کانسل کے کبیتہ نے تیلنگانہ کے کسانوں کے مسئلے پر راہول گاندی کے ٹویٹ پر اپنا ردعمل ظاہر کیا ہے سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم پر سرگرم کبیتہ جو وزیراعلا کے چندر شکھراؤ کی بیٹی ہے انہوں نے راہول گاندی کے سلسلے بار تلگو زبان میں کیے گئے ٹویٹس کا اسی زبان میں جواب دیا انہوں نے کہا ہے کہ رکنے پارلی میں راہول گاندی سیاسی فائدے کے غرض سے صرف شہرت کے لیے ہی ٹویٹر پر کسانوں کے مسئلے پر ازارے ایک جہتی کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دھان کی خریداری کے مسئلے پر پنجاب ہریانہ ریاستوں کے لیے ایک اور دگر ریاستوں کے لیے ایک پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے بھارت اردو کا گھر ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا بھارت میں اردو کی بخا کی وقالت کرتے ہوئے آر ایس ایس کے سینئر رہنما اور مسلم راشتہ منج کے سرپرست اندریش کمان نے کہا ہے کہ بھارت اردو کا گھر ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا اندریش کمان نے شعبے اردو یونیورسٹی کالیج آف ویمنز کوٹھی کی جانب سے بائشترہ قومی کانسل براہ فروغ اردو زبان نواب میر عثمان علی خان بہادر بانی جامی عثمانیہ کی 136 بھی جو میں پیداش تقریب کے مناسبت سے منقضہ تین روزہ عالمی اردو کانفرنس کے پہلے دن خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زبانیں الگ الگ ہیں لیکن ہم ایک ہیں بھوپال سے ہیدرباد کے لئے براہ راست فلائٹ آج سے ہوگی شروع راج جانی بھوپال سے ہیدرباد جانے والے مسافروں کے لئے اچھے خبر ہے اب آپ براہ راست یعنی ڈائریکٹ بھوپال سے ہیدرباد کا ہوائی سفر کر سکتے ہیں بھوپال ہیدرباد فضائی سرویس منگل سے شروع ہوگی یہ بھوپال ہیدرباد فلائٹ 5 بگ کے ذریعے شروع کی جا رہی ہے یہ فلائٹ روزہ نہ بھوپال ہیدرباد کے درمیان چلے گی یہ پرواز ہیدرباد سے بھوپال کے لئے شام 5 بچ کر 20 منٹ پر روانہ ہوگی جو شام 7 بچ کر 20 منٹ پر بھوپال پہنچے گی اسی طرح یہ پرواز بھوپال سے شام 7 بچ کر 40 منٹ پر روانہ ہوگی اور 9 بج کے 50 منٹ پر ہیدر آباد پہنچے گی آندھر پردش کے سابق رکنے سبلی بی جناردھن ریڈی چل بسے سمات جی جہدکار اور متحد آندھر پردش کے سابق رکنے سبلی بی جناردھن ریڈی مختصر علالات کے بعد چل بسے ان کی عمر 87 یئرز کی تھی کسانوں کے لیے سبسیڈی بڑھانے کا مطالبہ وائی ایسر کانگریس کے وجہ سائی ریڈی نے منگل کو ایوانے والا راجہ سبا میں کھات کی خیمتوں میں اضافے کے پیش نظر حکومت سے کسانوں کے لیے سبسیڈی کی رخم بڑھانے کا مطالبہ کیا مسٹر ریڈی نے ایوان میں وقف سفر کے دوران کہا کہ حکومت نے بتایا ہے کہ کھاتوں پر سبسیڈی میں 33 فیصد کی کمی آئی ہے جو کسان مقالف ہے گزشتہ ایک سال سے کسان بدھالی کا شکار ہے اور کھات کی خیمتوں میں 45 سے 60 فیصد تک اضافہ ہوا ہے جس سے زارات کی لاغت میں اضافہ ہوا ہے اور کسانوں کا منافع کم ہوا ہے اس سے چھوٹے اور معمولی کسان سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اسی طرح کسان پہلے ہی مسائل میں گھیرے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے ٹرافک بھی متاثر ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پیٹرل اور ڈیزل جیسی کھات کی خیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے کنانڈاکا میں ہجاب پہننے پر ایگزام سپروائزر ہوا سسپنڈ ریاست کنانڈاکا کے بگلور میں کٹی ایس وی ابتحانی مرکز کے ایک مسلم سپروائزر کو پیر کوڈ ڈیوٹی پر ہجاب پہننے پر موت تل کر دیا گیا نور فاطبہ راجاجی نگر میں دسوی جماعت کے بوٹ ایگزام کی نگرانی کے دوران اس کا پہننے ہوئے تھی جس پر ان کے خلاف یہ کاروائی کی گئی باہجاب طالبات کو کنانڈاکا میں دسوی کا بوٹ ایمتحان لکھنے سے روک دیا گیا بعض طالبات ہجاب کے بغر ایگزام لکھنے پر مجبور بعض نے کیا ایمتحان کا بائیکارڈ ریاست کنانڈاکا میں آج سے دسوی جماعت کے بوٹ ایمتحانات کا آغاز ہوا بعض مسلم طالبات کو جو ہجاب پہن کر ایمتحان میں شرکت کے خواہش مند تھی انہیں ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے شرکت کی اجازت نہیں دی گئی بحالت مجبوری بعض مسلم طالبات نے ہجاب کے بغر ایگزام لکھا بعض نے ایمتحان کا بائیکارڈ کیا حبلی زلے کے ایک اسکول میں واقع ایمتحانی مرکز میں عہدداروں نے ہجاب پہن کر آنے والی طالبات کو واپس بھیج دیا ریاست کے دگر مخامات سے بھی اسی طرح کی اطلاعات موصل ہوئی ہیں ہجاب کے بعد کنیڈاکا میں نیا تنازہ شہید ٹیبو سلطان کی تاریخ کرنے والے مواد کو اسکولی نساب سے ہٹانے کا فیصلہ کنیڈاکا میں ہجاب کے بعد اب نیا تنازہ پیدا ہو گیا ہے ریاستی حکومت نے کنیڈاکا کے نسابی کتابوں سے موجود شہید ٹیبو سلطان کی تاریخ میں تاریخ کرنے والے مواد کو ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے کنڈاکا میں بی جپی حکومت شہید ٹیپو سلطان کی تاریخ سے متعلق اسکولینی صاحب میں موجود مواد کا جائزہ لینے کمیٹی خائم کی ہے اس معاملے کی جانچ کرنے والی کمیٹی نے حکومت کو تجویز پیش کی ہے کہ ٹیپو سلطان کی تاریخ میں تاریف کرنے والے مواد کو ہٹا دیا جائے بتایا گیا ہے کہ اس تجویز پر حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹیپو سلطان کی تاریخ درسی کتابوں میں موجود رہے گی لیکن صرف اس میں پائی جانے والی حد سے زیادہ تاریخ کو ہٹا دیا جائے گا اس کے ساتھ یہ پوزیشن کانگریس نے حکومت کے فیصلے کی مذہبت کی کنڈاکا میں نہیں تھم رہا ہے مذہبی نفرت انگیزی کا سلسلہ اب حلال گوشت پر تنازہ پھیلانے کی کوشش ایسا لگ رہا ہے کہ کنڈاکا نفرت کی نئی تجربہ گاہ کے طور پر اُبھر رہا ہے اور وہاں ایک کے بعد دوسری اشتیال انگیز مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں پہلے ہجاب پھر مندر کے حیثے میں مسلم دکانداروں پر پابندی اور مذہبی مقامات پر لارڈ سپیکر کے استعمال جیسے تنازہ چل ہی رہے تھے کہ اب کنڈاکا میں دائیں بازو کا ایک ہندو گرم حلال گوشت کی خریداری کے خلاف مہم شروع کرنے جا رہا ہے ہندو جن جاگریتی سمیتی نے پیر کو کہا ہے کہ اسلامی تاریخوں کے دہت کارڈا جانے والا گوشت دوسرے دیوے دیوتاوں کے پیش نہیں کیا جا سکتا تنظیم کے درجمان موہن گوڑا نے کہا کہ اگادی کے دوران گوشت کی بہت زیادہ خرید و فروقت ہوتی ہے اور ہم حلال گوشت کے خلاف مہم شروع کر رہے ہیں اسلام کے مطابق حلال گوشت پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے نہ کہ ہندو دیوے دیوتاوں کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب کنڈاکا میں ہجاب پر پابندی کو لے کر پہلے ہی تنازہ چل رہا ہے ایک شادی جو تین مذہبوں کے مطابق ہوئی پروشت بن بھوونیشوری کی شادی 26 مارچ کو مسلم اور عیسائی رسومات کے ساتھ ہوئی اور 27 مارچ کو جوڑے نے ہندو رسومات کے مطابق شادی کی ایک ایسے وقت میں جب ملک میں نفرت فرقاباریت شدت پسندی کو پروان چڑھانے کے لیے کچھ اناثر بھارت کی ایک جہتی کو توڑنے اور ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان حالات میں تمیلناڈو کے ایک شخص نے اپنی شادی کے ذریعے مذہبی اہم اہنگی کا پاگام دیا پچاس سال پرانا آسام مکھالیہ سرحدی تنازہ ہوا حل وزیر داخلہ منشاہ نے نبھایا اہم کردار آسام اور مکھالیہ کے درمیان چل رہا پچاس سال پرانا تنازہ اب حل ہو گیا ہے آسام کے وزیرالہ حیمند بیسوہ سرما اور مکھالیہ کے وزیرالہ کوناراڈ سنگمانے منگل کو وزیر داخلہ منشاہ کی موجودگی میں بین دیاستی سرحد معاملے کی حل کے لیے سمجھوتا پر دستخط کی اس موقع پر مکھالیہ کے وزیرالہ کوناراڈ سنگمان نے کہا کہ ہم اس کو آگے لے کر جا کر جن باقی جگہوں پر تنازہ ہے انہیں حل کرنے کی کوشش کریں گے مرکزی حکومت کے خلاف ہرطال پر ملازمین کئی شعبوں میں کام ہوا مداثر مرکزی اور ریاستی حکومت کے کئی محکموں سے وابستہ ملازمین اپنے مختلف بارہ نکاتی مطالبات کو لے کر آج دوسرے دن بھی ہرطال پر ہیں اس ہرطال سے جہاں ملکوں کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے وہی عام شہری بری طرح متاثر ہوا ہے خابلے ذکرہ کے ملک بھر میں دس مرکزی مزدور یونین اور کئی آزاد ٹریڈ یونین مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج میں ہرطال کر رہے ہیں اس ہرطال میں بینک، انشورنس، اسٹیٹ، سنٹرل، بی ایس اینل، انکم دیکس، پوسٹ آفیس، کوئیلا، دیفا، آشا، اوشا، انگلواری، میڈے بیل ورکرز، میڈیکل ریپریزنٹیو، کھیت، مائنس، بیلڈنگ کنسٹرکشنز اور تیجارت کے دیگر اداروں میں کام کرنے والے ٹریڈ یونین کے ملازمین خاص طور پر شامل ہیں ملازمین نے پیر کو بھی کام نہیں کیا تھا اور آج دوسرے روز بھی ملازمین کی ہرطال جاری ہے ممتہ بینٹر جی نے پھر غیر بی جی پی پارٹی سربراہوں کو خط لکھا مرکز پر ایجنسیوں کے غلط استعمال کا لگایا الزام مغربی بینگل کی حکمان جمعہ ترنیمون کانگریس کی سپریموں وزیرالہ ممتہ بینٹر جی نے ایک بار پھر غیر بی جی پی پارٹی سربراہوں کو خط لکھ کر ایک جہتی کی اپیل کی ہے انہوں نے ایک بار پھر مرکزی حکومت پر تحقیقاتی ایجنسیوں کے غلط استعمال کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ ملک کے مفاد میں تمام ترقیب پسند طاقتوں کو اکٹھا ہو کر بی جی پی کے خلاف ڈڑنے کی ضرورت ہے مرکزی حکومت تمام سابق وزرائے آزم یعنی پچھلے تمام ٹرائم منسٹروں کی یاد میں ایک میوزیم تعمیر کر رہی ہے جس کا افتتہ چودہ اپریل کو کیا جائے گا بی جی پی پارلیمانی پارڈی کے جلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم نیرین رمودی نے منگل کے روز کہا کہ تمام سابق وزرائے آزم کا ایک میوزیم بنایا جا رہا ہے جس کا افتتہ چودہ اپریل کو بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو اومیٹ کر کے یوم پیداش پر کیا جائے گا چونتیس باہری لوگوں نے خریدی کشمیر میں جائے دادیں مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ نیتیان اندرائی نے منگل کو لوگ سبا میں کہا کہ تقریبا چونتیس غیر مقامی لوگوں نے دفعہ تین سو ستر کی منسوخی کے بعد جمہوان کشمیر میں جائے دادیں خریدی ہیں بازر ایکے دفعہ تین سو ستر جس نے جمہوان کشمیر کو خصوصی درجہ دیا تھا اور باہر سے آنے والے لوگوں کو جائے دادیں حاصل کرنے سے بھی روک دیا تھا جبکہ پانچ اکرس دوہزار انیس کو دفعہ تین سو ستر کو منسوخ کر دیا گیا تھا اور سابقہ ریاست کو دو مرکزی زیر انتظام علاقوں جمہوان کشمیر اور لداخ میں تقسیم کر دیا گیا تھا انہوں نے ایک تحریری سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جمہوان کشمیر کی حکومت کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق جمہوان کشمیر میں تقریبا چونتیس غیر مقامی لوگوں نے دفعہ تین سو ستر کی منسوخی کے بعد جمہوان کشمیر میں اپنے لیے پروپرٹی خریدی ہے صدر جمہوریہ نے جل شکتی ابھیان کیچ دی رین کو لانچ کیا صدر جمہوریہ رامنات کووین نے ونگل کے روز ملک میں پانی کے تحفظ کی مہم کو تقفیت دینے کے لیے جل شکتی ابھیان کیچ دی رین یعنی بارش کے پانی کے تحفظ کی مہم دوہزار بائیس کا آغاز کیا یہ مہم تیس نومبر تک جاری رہے گی ملک میں بائیس ایمز بنائے جا رہے ہیں ملک میں بہتر طبی سہولیت فراہم کرنے کے لیے بائیس اور انڈیا انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز قائم کیا جا رہے ہیں جن میں سے چھے مکمل طور پر کام کر رہے ہیں اور دس نے او پی ٹی خدمات شروع کر دی ہیں سہت اور خاندانی بہبود کے وزیر منسق مانویہ نے منگل کو ایوانے بالا راجے سبا میں وقفے سوالات کے دوران ایک زمنی سوال کے جواب میں یہ بات کہی ہے جب بیہار میں چیف منسٹر ہی محفوظ نہیں ہے تو عام آدمی کی حفاظت کی کیا بات کی جائے تیجزوی نے کہا بیہار میں ختل وقارت اور جرائم کے بہشانے واقعات پر نیتش حکومت پر تنخیت کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر تیجزوی آدو نے منگل کے روز امن و آمان پر حکومت کو گھیرا انہوں نے کہا کہ جب بیہار میں وزیرالہ نیتش کمار ہی محفوظ نہیں ہے تو پھر عام آدمی کی حفاظت کی کیا بات کی جائے دراصل دو دن پہلے اپنے آبائی علاقے بختیار پور میں وزیرالہ نیتش پر ہوئے حملے کا حوالہ دیتے ہوئے تیجزوی آدو نے ریاست میں امن و آمان کے خراب صورتحال پر سوال اٹھائے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سہن میں توسی اب تین لاکھ چپیس ہزار سے زائد نمازیوں کو بیک وقت عبادت کا ملے کا موقع کورونا پابندیوں کے خاتمے کے بعد سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے زیادہ سے زیادہ نمازیوں کو عبادت اور زیارت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مسجد نبوی کے سہنوں میں توسی کی گئی ہے سعودی عرب کے سرکاری خباری سائدارے کے مطابق مسجد نبوی کے سہنوں کی توسی کی گئی ہے جس سے مزید بیس ہزار نمازیوں کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے اس طرح اب مسجد نبوی میں تین لاکھ چپیس ہزار چار سو انتیس نمازیوں کو عبادت کا موقع ملے گا دارو الحکومت کیف پر روسی حملوں کا سلسلہ جاری یوکرین کا کہنا ہے کہ کیف مزافت علاقے ارپن سے باہر دھکیل دینے کے باوجود روسی افاج کے دارو الحکومت پر حملے جاری ہیں ادھر ترکی کے شہر اسٹمبول میں فریقین کے درمیان آج مزاگرات کے ایک اور دور کی توقع ہے یوکرین کے مختلف شہروں پر روسی حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور انتیس مارچ منگل کو بھی تولوے فجر سے پہلے ہی حفظائی حملوں کے لیے سائرن بچتے سنے گئے ہیں یوکرین کے حکام کا کہنا ہے کہ روسی حملوں کی وجہ سے کچھ شہروں سے نکلنے والے راستے بند ہو کر رہے گئے ہیں یوکرین کا دعویٰ ہے کہ دارو الحکومت کیف کے مزافت میں واقعہ شہر ارپن سے روسی فوجوں کو باہر دھکیل جائے گیا ہے روس نے اس شہر پر خبزہ کر لیا تھا تاہم اس کا کہنا ہے کہ لڑائی اب بھی جاری ہے اور خطے کے اس حصے میں تحفظ سے متعلق بات کرنا بھی جلبازی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی فرس کر لیجئے تاکہ اسی ہی تازہ ترین خبریں آئندہ بھی آپ کو مکتی رہے